موسیقی 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 ی غریب جو ہے نیچے آرہ ہے زیادہ گریب ہو رہے امیر جو امیر ہو رہے زیادہ امیر ہو رہے اسلام علیکم بھائی آپ کا نام میرے نام قاسم شیخ کاسم بھائی مجھے بتائیں مارکٹ کی حالات کس طرح چل رہے ہیں گاہک آ رہے ہیں مارکٹ کی صورتحال بہت بھری ہے فہرắn کوئی کسٹمر نہیں ہے مہنگائی نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عام عوام کی کوفتے خرید سے باہر ہو گیا نظام سارا یہ نظام ہے بس سیلز کیسی ہیں سیلز کو جی تقریباً 70-80% فرق پڑا ہوا ہے پہلے سے پچھلے سال ان دنوں میں یعنی کہ کام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی اور اس دفعہ کام ہی کوئی نہیں ہے بالکل زیرو کام ہے اچھا یہ شادیوں کا سیزن ہے عموماً ان ماں میں خواتین بہت زیادہ بازاروں کا رخ کرتی ہیں اور کپڑے دھیر سارے لے کر جاتی ہیں آپ کی بار بھی ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں نہیں جی آپ کے سامنے بازار میں سارا دن سناٹے ہوتے ہیں لیڈیز کیا کسٹمر ہی کوئی نہیں ہے تو لیڈیز کے در سے آئیں گے مقصد کہنے کا کسٹمروں کے ساتھ ہی لیڈیز ہے سارا نظام لیڈیز آئیں گی ہمارے پاس بھی اندر کسٹمر آئیں گے اول سیل میں لے آئیں گے تو بلکل کوئی بازاروں میں راشی نہیں ہے بلکل خالی بازار یعنی کاروبار ڈھنڈا ہے بلکل ڈھنڈا ہے کے علاوہ کاسم بھائی مجھے بتائیں چلو گہاک نہیں آرہے باقی معاملات کیسے چل رہے ہیں بجلی کا بیل آرہا ہے بجلی آتی بھی ہے کہ نہیں آرہی بجلی یہ پچھلے دنوں تو آدم کلاد مارکٹ میں بہت زیادہ تنگی تھی بجلی کی کچھ ہی رنگ میل میں بھی آگ لگی تھی بجلی کا نظام آپ کے سامنے بجلی آتی بھی نہیں ہے اور بل بھی یعنی کہ ہزاروں کے آرہے ہیں لکھوں کے آرہے ہیں در مارکٹ کے چھوٹی چھوٹی مارکٹ ہے چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں لاکھ لاکھ خربہ بلہ آرہا ہے ایک ایک دکان کا اور پھر بجلی نہیں ہے السلام علیکم والیکم اسلام بھائی کیا نام ہے مامو باؤ کے نام سے مشہور مامو باؤ مامو باؤ مامو جی ہندسو کاروبار کے ہو جا چل رہے ہیں کاروبار تک ہی لاکھ رہے ہیں مامو نا کیوں پہ آتا مامو میرے یہاں پہ بانجے بہت دار ہیں یہ بھی میں نے بانجے کی دکانت سنی جیسے بات ابھی ہو رہی تھی میں نے کہا کہیں مامو تو نہیں بناتے آپ سب کو مامو نہیں میں خود ہی مامو ہوں مامو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کے بھان جوگا بہت اللہ کا کرم خاص 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 کرم ہے اور سیل کس طرح کی ہے اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اللہ کا بہت کرم ہے اچھا کم ہی لوگ ہیں آج کل جو کہہ رہے ہیں کاروبار اللہ کا کرم اچھا چل رہے ہیں ورنہ سب کے ہلا ڈاؤن ہی جا رہے ہیں اگر اللہ کا کرم نہ کریں تو ہم زندہ نہ رہیں ویسے جو بیسکلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مجیشد اس وقت ہے مجیشد کا فقدان وہ منڈی میں اس طرح ہے کہ جیسے روٹی پوری ہو رہی ہے ختم ہے کاروبار ختم ہے گاگ جو ہے گاہ کو ڈونڈنا پڑتا ہے اور لوگ اس طرح پریشان ہے کہ یا بل دے لیں یا گھر کا خرچہ کرتے لائیں یا دکانوں کا قرائے دے لیں یہ دو تین کام ہے جو بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں اچھا مامو باو ایک گال دوسو ایک کپڑا خالی بیچنا تھوڑی ہندہ ہے لے آنا بھی تو ہندہ ہے لے آنا بھی یہ سان ہے کہ نہیں اگر انسان کے لئے خودکشی حلال ہوتی نا تو بہت لوگ خودکشی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالی نے لوگوں کو خودکشی سے بچایا ہوا ہے نہیں تو حلالات ایسے ہیں کہ لوگ مر جائیں گزارہ نہیں ہو رہا گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے یہ بھنجے ہیں آپ کے یہ بھنجے ہیں میرے چکے بھنجے ہیں کیا نام ہے ایک انا سرفراز سنی ہے اور ایک کا نام وقاس وکی ہے ایک انا ادنان وکی ہے تو سنی بھائی سے بات کرتے ہیں ناظرین ان کی بھی رائے لیتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے السلام علیکم والیکم السلام سنی بھائی کام کیسا چل رہا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا بڑا حصہ آنا ہے تو مجھے بتائیں گاہا کھا رہا ہے گاہا کھا رہا ہے مگر لوگوں کی کپیسٹی اتنی کو بری طریقے سے متاثر ہوئی یہ نا جو کسٹمر سبزی لے نیا تھا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو وہ دس بھی سوٹے لے جا جاتا تھا اب بیس جو نہیں آتے ہیں ایک سوٹے نہیں لے کے جاتے تو اللہ ہی ہے جو اس ملک پر رحم کرنے ورنہ حالات تو کوئی نہیں اب بلیب کریں میں نے خدا کی قسم کھا کے کہا رہا ہوں جھوٹ نہیں بہت رہا خدا کی قسم ایسے ایسے گھر سفید پوچھ دیکھے ہیں جو کسی کے آگے ایسے ہاتھ نہیں کرتے ہیں ان کے گھروں کے چولے باندھو ہیں وہ کرایا مجھے پرسو ایک دوست ملا اس نے کرایا دینا تھا اپنے گھر کا تین ماہ کا تو یقین کرے کہہ رہا تھا سنی بھائی مجھے میرا دل کر رہا ہوں اپنے آپ کو آگ لگا لوں ایسی کنڈیشن میں ہوئی دراصل ہمارا نا کبھی میں نے انٹرویویو دی یہ پہلے ہی ہے یہ اس ملک میں نظام نہیں ہے اگر وکیل کو مسئلہ ہوگا وکیل وکیل کے ساتھ آئے گا ڈاکٹر کو مسئلہ ہوگا پورے ہسپٹل باندھو جائیں گے وکیل کا مسئلہ ہوگا عدالتیں باندھو جائیں گے پولس پہ مسئلہ آئے گا پولس کٹی عوام کو جو مردی کر دو گدہ بنا دو کھچر بنا دو جو مردی وہاں پہ بورڈ ڈال دو وہ بچاری کو کسی نے سننی نہیں امیر کی سنی جاتی ہے مارے بندی کی سنی نہیں جاتی تو غریب یا جن کی آپ بات کر رہے ہیں جن کی قوت خرید اب ختم ہو چکی ہے عوام بھی تو مل کر اکٹھے احتجاج کرتے ہیں یہی تو پرابلم ہے نا اب دیکھیں میں تھوڑا سہبی سیت ہوں نا میں کچھ کھا لے سکتا ہوں میں کہنا ہم بائر نکرہ ہم بے فکو ہیں آپ آر ٹائم دیا کریں یہ کریں مگر یقین مانے جب تک عوام ایک نہیں نا ہوگی ان کو سلح نہیں ملے گا آپ گیس کا بل دیکھیں جو دو دار تین دار ہر چیز ڈبل ہوگی ڈبل سے کیا اور سے بھی زیادہ ہوگی آپ یقین مانے میں اللہ بھاگ رہے مجھے تھوڑا سہبی سیت بنا میں اپنے گھر کا رشن لے لینے جاؤں نا تو سوچ میں پڑھ جاتا ہوں کہ میں لو تو جو چار جن کی ہے ہی پانچ چھ سو تنہا دیاری وہ کیا کرتے ہوں اللہ یہ نظام چلا رہا مگر مولا کہ کوئی حالات نہیں حالات نہ قابل بیان ہو چکے ہیں یہ جو بچہ ہے بیٹھا ہوا میں اس سے پوچھوں گی کام کر رہے ہو کاروبار پہ آکے بیٹھ گئے ہو سکول جاتے ہو نہیں دل ہی نہیں کرتا دل کیوں نہیں کرتا گھر میں بارہ بچے ہیں کوئی دو تین دو کاروبار سنبھال لیں پانچ دو کانے ہیں ماشاءاللہ دو تین دو کاروبار سنبھال لیں سنبھال لیں اللہ بھی تو کوئی ہو نا تو کام کرنا زیادہ سان ہے پڑھنا زیادہ مشکل ہے یہ سان نہیں ہے یہ بھی مشکل ہے پڑھ جو پڑھنا ہے پڑھ لیکے کھیر آپ نے نوکھڑی میں کام کرنا ماشاءاللہ میرے والے صاحب انہوں نے مجھے اس کابل کر دیا کہ میں اپنا کاروبار سنبھال سکو پانچ دو کانے سنبھالی میں اور میرے بڑے بھائی نے بڑا بھائی کتنا بڑا یہ کھڑا ہے وہ بھاگ گیا ہے اٹھا بھائی لگ رہا ہے میں تو چھوٹا بچہ ہے نہیں وہ بڑا بھائی ہے اس کی عمر اٹھارہ سال ہوگی لائسنس بناو ہے نہیں شناختی کارڈ بناو ہے نہیں ابھی تو نومبر میں ہونے ہیں یہی تو میں کہہ رہی ہے چھوٹے سے تو تم ہوں اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اس میں کیا بڑا کام ہے گاہ کہے گا اس کو ڈیلگار کے پیسے بگڑنے اور کیا کرنا ہے اور کچھ آئے ہیں محالے نہیں جانا ہے کمائی کی فکر کرنے والا بڑا ہی ہوتا ہے آپ چھوٹی سی بات کروں گا کتنی بڑی ہیں کتنی بڑی ہوں کے پڑی ہوں کافی بڑی ہوں پتہ تو لگے اٹھارہ جماعت ٹھیک ہے اکھیرہ آگے ہمارے انٹرویو کر رہی ہیں ادھر ادھر بھٹگی رہی ہیں نا تو ہم ماشاءاللہ در سے سکون سے بیٹھ کے کمارے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں تعلیم بیٹا بیٹا آپ کمارے ہیں اس سے زیادہ ہی کمارے ہیں سنو میری بات تعلیم کا ردو بدل کوئی ہوئی نہیں سکتا تعلیم کا نیمو بدل کوئی ہو نہیں سکتا آپ نے ابو سب اوچھو مادرت کے ساتھ مادرت کے ساتھ اگر آپ یہ سے سمجھا دیں پڑھنے کے لیے جو میں کہوں گا آپ کہیں گے میں وہ کروں گا تو نا ہمارے بچوں جیسے ہے بیٹا ہے یہ پتہ کیا جو آپ دیتا ہے کل کو آپ بوڑے ہو گئے آپ نے بوڑے بھی دونا تو پھر یہ کون سمجھ لے گا آپ نے سے بتایا کل کو کام نہیں ہے اگر میرا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا میں یہی کہتا ہوں کہ پڑھائی ہے ایسی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی کام آئے کہتا ہے پاپا آپ باقی بارہ پڑھ رہے ہیں آپ کو کسی بات کی ٹیٹن وہ بارہ نے نا تین بوچھنا نہیں اب یہ میرے پاپا انہوں نے کام کیا آگے سے میں سمبھار ہوں آگے سے ہماری آنے نیلی نسلیں سنبھالیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ ہم اس کاروبار کو ختم نہیں ہونے جاتی اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو انسان کو محنت کرنی چاہیے انسان جو حاصل کرنا جاتا وہ حاصل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین میں اس چھوٹے بچے کی بات تو اسی بات پر ختم کر رہی ہوں کہ پڑھائی کا نیمو بدل نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض وقت حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں پریشانیاں اتنا بڑھ جاتی ہیں کہ آپ کو اپنے والدین کا دست بازو بننا پڑتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ تعلیم چھوڑ دیں کیونکہ جس کے پاس تعلیم ہے یہ دنیا اس کی ہے باقی یہ جو کاروبار ہیں یہ کبھی بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو علم ہے نا یہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا یہ آپ کی ملکیت ہے السلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد عمر اچھا عمر بھائی مجھے بتائیں مارکٹ کے حالات کیسے چل رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے مارکٹ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں انشاءاللہ اور مہنگائی پہ بھی انشاءاللہ کنٹرول آئے گا حکومت انشاءاللہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول آئے گا کام کیسا چل رہا ہے کام آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے انشاءاللہ بہتر ہے پہلے سے ادھر تو کسی نے نکا پہلے سے بہتر ہے سارے کہہ رہے ہیں پہلے تو خراب ہے چاچا جی تسی ایک ہاں یہ نا اچ دستے ہو پہلے تو بہتر ہے کہ خراب ہے ابھی تو ایک سوٹ بھی کوئی لے کے جائے گا تو پرابلم ہے کیونکہ منگا یہ زیادہ ہے تو تھوڑا بہت ہزارا تھوڑا یہ سیزن آیا ہے بیا شادی کے دین آیا ہے تھوڑا سا بہتر ہوئے ہے تین مہینے کا کار ہو بار ہے باقی ساتھ آٹھ مہینے ماندے کے جاتے ہیں کہ بلکل رونے والا بہتر ہوتا ہے چاچا جی پھر سوٹے رہن دینے سوٹے نہیں رہن دینے بچہ ہے نا یہ کوئی انہوں کی پتہ ہوئے فکرہ دا کہ آردھے خراجات کس را چل دینے میں نے اندازہ ہو گیا سی انہوں نہیں پتا بیجلی دے بلانا ہے مار سوٹے بھڑھ کے بیل دینے نے انہوں کی پتہ ہوئے کہ بیجلی دے بل کیسا کیا؟ لڑی سے بہتری تو آئی ہے نا امید اینا دی بہتری آئے کہ اینا دے بلکل رہنوں جا رہے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے پھر آپ کو کوئی امید ہے حکومت سے امید تو ہونی چاہیے اللہ کے رہان میں امید تو ہونی چاہیے جیسے کام چل رہے ہیں نا گورنمنٹ کر رہی ہے بہتر تو نظر تو آ رہا ہے یہ جو ابھی پوزیشنیں ہیں خراب جو احتجاج ہیں یہ میں مار جاتے ہیں بہت زیادہ پرابلوں میں یہی آتی ہے صرف اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے بہتر ہے تو پھر ہون تو سی شکر ایسے گلدہ دا کرو کہ تاڑی وڈے ہے گینے تاڑی نو پریشانی کوئی نہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ سٹیبلیٹی آنی بہت ضروری ہے آئے روز جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے گاہک مارکٹ کا رخ نہیں کر رہا جس کے باعث ہماری سیلز متاثر ہو رہی ہیں پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے آپ ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے مختلف وازاروں کا ہم دورہ کرتے ہیں خوابو لاہور کے مون مارکٹ ہو یا ٹاؤنشپ ہو گرین ٹاؤن ہو یا کہیں بھی لیکن آج جہاں ہم ہیں وہ رنگ محل ہے اور مختلف لوگوں سے ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں لیکن اب میں ایک اور کلوت شاپ پر آئی ہوں یہاں پر بھائی بیٹھیں ان سے بات کریں گے السلام علیکم علیکم السلام ہائی آپ کا نام سید شرجیل شرجیل بھائی مجھے بتائیں ماشاءاللہ دکان تو آپ کی بہت اچھی ہے خوبصورت ہے اور کپڑے بھی آپ نے اچھے ڈیزائنز کے منگوائے ہیں تو کاروبار کیسا چل رہا ہے کاروبار پہلے کچھ دن ٹھیک ہوتا ہے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی مسائل کوئی نہ کوئی درنا کوئی نہ کوئی اتجاج نکل ہتا ہے جس کی ویسے اگر پہلے پورے ویک میں ان دنوں کے اندر ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے لیکن وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی مسائل کی وجہ سے ہم لوگ یہ اس ٹائم فل سمجھ لیں ایک مندے کا شکار ہے ایک پوری مارکٹ کا رجعانی ہے اگر ایک دن بزار اچھا چلتا ہے تو پانچ دن بلکل سلو ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرف بزار چل رہا ہے یہ ہم لوگ کس طرح خراجات پورے کریں بیجری کے بیلز ہیں گروں کے خراجات ہیں ایکسپینڈیچرز کا لیول اتنا ہی ہو گیا کہ ہم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ یہ کس طرح منٹین کریں ہیں اپنا آپ اچھا اگر میں دیکھوں تو یہ مارکٹ انتہائی چیپ مارکٹ ہے جہاں سے آپ کو ہول سیل میں کپڑا مل جاتا ہے اور باہر جو اچھی والی مارکٹس ہیں مطلب پورش ایریہ کی مارکٹس ہیں وہاں پر انہی کپڑوں کی قیمت اس سے دگنی یا تگنی ہو جاتی ہے اس کے باوجود آپ کو ایک دن میں کتنی سیل ہو جاتی ہے آج کل دیکھیں سیل کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا ہو جاتی ہے ہم لوگ ہیں ہول سیلرز یعنی کہ ہم لوگ یہ ایشیا کی بڑی مارکٹ ہے اس مارکٹ کے اندر کو ہزار دو ہزار دکانیں نہیں ہیں اس مارکٹ کے اندر لاکھوں کی دداز میں دکان ہیں اب آپ کا یہاں سے اندازہ لگا لے کہ پہلے اگر ہماری سیل ہم ڈیلی کا یہاں پہ کوئی آٹھ دس لاکھ روپے کا دکان دروں سے لیتے تھے تو اب وہ ہمیں ایک لاکھ ہیں دو لاکھ روپے میں ہم آگئے ہیں ہمیں سمجھ ہماری سوٹ کی آمدن ہوتی ہے تھوڑی لیکن اس کا وہ جو سیل کا ایک گراف ہے وہ بڑا ہوتا ہے اب سمجھ نہیں آرہی ہم لوگ کس طرح ایڈجسمنٹ کریں گودام ہیں لڑکے ہیں بڑا بڑا لڑکیاں کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں منگائی کا یہ صورتحال ہے کہ ہم آزم کلات مارکٹ کے تاجر ہو کے اپنی فیملیز کو یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کفایچواری کریں بس اس سے آگے کیا کسی کو بتائیں یہ اس ٹائم ساری مارکٹی بہران کا شکار ہے اگر اس سے کچھ زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا کہ صرف گھر والے کفایچواری کریں مجھے یہ بتائیں کہ سسٹم تو چلنا ہے نا ملک کا سسٹم بھی چلنا ہے اور آپ کی مارکٹ بھی چلنی ہے اوبرال مارکٹ کے حالات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کام کریں نا آپ یہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو خدا کا واسطہ دیں کہ یہ بزنس کو چل لینے دیں کوئی نہ کوئی یہ جو فساد یا کچھ کھڑا کرتے ہیں اس کی وجہ سے مارکٹ بھی ہوشنی فوت ہو جاتی ہے گاگ پیسے جو لے کے آتا ہے یہاں پہ وہ چھوٹے شہر کو بپا رہی ہے یا دوسرا ہے وہ نہیں کام کرتا وہ نہیں آگے سے پیسے کھشتا وہ فوراں رک جاتا ہے کہ نہیں یار ابھی نہ جاؤں میں ڈار جاؤں کہیں چھین نہ لیں کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے کوئی مشکلات نہ ہو جائیں یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا یہ موٹر ویس پہ کیا ہوا یہ آزادی چونک کیا ہوا کنٹینرز لگے ہم لوگ بلکل ہی بس بے بس ہیں ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ ابھی کاروبار چلائیں کسی طریقے سے کوئی ایسا سسٹم بنائیں ہم ایشیا کی بڑی مارکٹ کے دکان دار ہیں یہاں پہ دکانوں کی قیمتوں کا پوچھ لیں اور کاروبار دیکھ لیں آپ دیکھیں آپ کو پوری روڈ پہ کتنے سب دکان دار بیٹھے نظر آرہے ہیں کو گاگ نہیں نظر آرہا میری اپنی دکان میں میرے ہی لڑکے ہیں گاگ کوئی نہیں ہے بس یہ پرابلمز ہیں اچھا آپ کی دکان سے کپڑا پاکستان کے باہر بھی جاتا ہے پہلے جاتا تھا کابل بہت زیادہ جا رہا تھا ہم لوگ کا اس کے علاوہ یہ دبائی بہت زیادہ ہم لوگ کر رہے تھے لیکن ابھی وہ لوگ بھی نہیں آرہے بلکل بھی نہیں آرہے ایک تو ان کی منگائیوں نے کی ویسے ان کی جو رقم ہے وہ پاکستان کی ڈی ویلیو ہی ہے اب وہ ہمارے سے اس ریڈمہ مانگتے ہیں ہم لوگ کو ہے نہیں جس کی ویسے ابھی کابل کا کوئی بھی پپاری آ نہیں رہا اور افغانی بلکل نہیں آ رہا ہم لوگ کا بڑا بڑا گراف افغانیوں کے ساتھ سیٹل تھا اور آپ یہ سوچ لیں جو بلکل ڈاؤن فال بے لگ گیا اور بلکل بھی وہ لوگ آتے ہیں ایک ایک بندہ ایک ایک دکان حالی کر دیتا ہو لیکن ابھی تو بلکل بھی سب خموش ہیں اور اسی انتظار میں کہ اللہ کرے یہ پیک سیزن اگر خدا نا خاصتہ چلا گیا تو یہ میری بات لکھ لیجئے گا بڑے گھر لوگ بے گار ہو جائیں گے یہاں سے لوگوں نے گھروں کے بیچ کے پیسے ڈالے ہیں کاروبار کے اندر دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے کچھ دکان دار ہے لیکن نہیں سٹ اپ چال رہا بہت ڈیسٹر بہت بہت ڈیسٹر بہت بہت ڈیسٹر بہت بہت ڈیسٹر بہت شیر جیل بھائی بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں سردیوں میں زیادہ 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 شادیاں ہوتی ہیں اور شادیوں کا سیزن ہے مگر مارکٹ تھنڈی ہے یہاں پر لوگ نہیں آرہے خریداری کرنے کے لیے اور میں ایک لہنگے کی شاپ میں موجود ہوں یہ بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے اسلام علیکم بھالی کے مسلام کیا نام ہے آپ کا عویس نام علیکم میچنگ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اسی طرح ہی کوشش کر رہی ہیں کسی طرف کچھ ایمپروومنٹ ہو جائے کام کی وجہ سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا نظر آرہا ہے آپ کو کوئی خریداری کرنے کے لیے لوگ آرہے ہیں کوئی بہتری ہو رہی ہے سیلز میں مارکٹ کافی ڈاؤن چل رہی ہے بہتری تو بالکل نہیں ہے کاروبار میں کاروباری ادرات پریشان ہے آپ کے سامنے مارکٹ کی کنڈیشن ہے جو بھی چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے اچھ کل جو احلاد چل رہے ہیں ویسے بھی ملک میں مہنگائی کی شرعہ بہت زیادہ ہے اور پریشانی ہی پریشانی ہے ہر طرف ہر بندہ پریشان ہے اس طرف دیکھیں باقی دیکھیں سب کہتے ہیں کہ پریشانی ہے مگر اصل میں پریشانی ہے کہ میں چاہوں گی آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں تفصیل سے پریشانی یہی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ مہنگائی کی شرعہ اتنی زیادہ کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے لوگ کھانا پورا کریں گے یا کپڑے کھریدیں گے ہم تو اس بات پر پریشان ہے کہ کام کس طرف جا رہے ہیں کو پتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ آ رہے ہیں کہ ایک تو بلز ہوتی ہیں اور ایک ڈبل بل آ رہے ہیں اور وہ تو سب سے پہلے وہ آپ کھانا کھائیں نہ کھائیں بل تو پی کرنے ہی کرنے آپ کو اور بل کی وجہ سے ویسے ہی بلکل جو کنڈیشن تھی وہ بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے سب کی پوکٹ جو ہے وہ لوز ہوتی جا رہی ہے سب بجٹ آؤٹا دود مہنگا انڈے مہنگے کھی مہنگا ہر چیز مہنگی ہے پتہ نہیں ہماری سمجھ سے بائر ہے کس طرح یہ کام چل رہے ہیں لیکن ابھی تو فیلال سب پریشان ہے اس وقت پہ کسی کے پاس کوئی بھی اس وقت سورسز نہیں ہے انکم کے سورسز نہیں ہے اور بل اور باکی چیزوں کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں اس وجہ سے پریشانی ڈبل ہوتی جا رہی ہے شکریہ اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شجاہ دین شجاہ دین بھائی مجھے بتائیں مہنگائی کے بارے میں کیا خیال آپ کا ایدر چیزیں بڑیاں مہنگیاں ہیں ہر چیز مہنگی ہے آٹا مہنگا چینی مہنگی بٹوگل مہنگا ہر چیز مہنگی ہے گریب ہندیانوین نے مار سوٹیا بڑے اکومت تک ہتی ہے ہم خون کے آنسور ہوتے ہیں وہ خوندے آنسور ہوندے وہ خود خوشیاں کردے اپنیا گھر کردے ہم آنگ ایچ دے بل دیندے کی کی کردے صحیح کہہ رہے ہیں گزارہ مشکل ہوا ہوگا ہے ایسے یہ نا یعنی ناظرین ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے اور آپ کو بھی بتا ہے اس طرح کی کئی خبریں شہس سرکیوں کی زینت بھی بنی ہے کہ جہاں گزارہ کرنا مشکل ہو گیا اور گھر میں ہی فسادات پیدا ہو گیا جسے کہتے ہیں نا حقیقتاً خون سفید ہو گیا اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا آئیے آگے چلتے ہیں ویلکم بیک ناظرین مہنگائی کے بڑھتے اثرات نے تاجروں کو کس طرح سے متاثر کیا ہے یہ جاننے کے لیے میں کچھ کاروباری حضرات کے ساتھ موجود ہوں تاکہ ان کی رائے لیے جائے کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اور اس سے مارکٹ میں جو گاہک ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو کاروبار کرنے بیٹھے ہو رہے ہیں ان کا کام کتنا متاثر ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھائی موجود ہیں اسلام لیکن بسم اللہ رمان مہنگائی تو کہیں تو مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے سامنے بزار کے حالات یہ گلییں دیکھ لیں بلکل ویران پڑی ہیں کوئی کاروبار کے حالات نہیں ہے کوئی گاگ پوچھنے والا نہیں ہے بل دیکھیں جو تین ازار آتا تھا تو وہ چلا گیا بیس بائیس پچھے ہر چیز پہ مگائی مگائی کوئی چیز لینے چلے جائیں ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں کہیں چلے جائیں ڈبل دام اور کوئی پرائز کنٹرول کرنے والا کام بھی نہیں ہو رہا یہ دیکھیں کہ ایک چکن ہے وہ کتنے کا پڑتا ہے ان کو پانچ سو روپے چھ سو روپے کلو اور اگر وہ بروسٹ میں لیں تو وہ دے رہیں چو بیس سو پچھے سو روپے کلو تو یہ دیکھیں کہ کتنا مارجن اوپر یہ تو یہ تو آپ نے بل والی بات کی دو سو یونٹ پہ کتنا ہے اور دو سو دو پہ کتنا ہے منگائی کی طرف اسی طرح یہ آئیں گے لطیفہ ہو گیا اچھا اچھا یہ دیکھیں کہ بل یونٹ دیکھیں کہ اتنی ہی ہیں میں کہ سو یونٹ دو سو یونٹ چلتا ہے تو پہلے بل آتا تھا کہ تینزار چارزار وہی دو سو تین سو یونٹ پہ پینتیس چالیس پینتیس چالیس بیس پچیس جن کی تنہا ہے وہ کیسے بل دیں گے پانی کے بل تھے کوئی ٹھارہ سو ستارہ سو پندرہ سو تو بل دیکھیں کہ وہ پانی کے بل چھے زار آٹھ ہزار دس ہزار گیس کے بل ہیں تو وہ میٹر پہ ریٹنگ کو اتنی ہے جتنا میں آتا تھا دو سو ڈائی سو تین سو اور بل کتنا آرہا دس ہزار گیارہ ہزار نو ہزار یہ ریڈنگ کی بھی سمجھ نہیں لگتی ہے کتنی ریڈنگ لے کے جاتے ہیں اور بل کیا بہی رہے ہیں جنہاں انہاں دے دل کردہ انہیں ریڈنگ آن دی ہے یہ اتنی ریڈنگ بہی دیتے ہیں اتنا بل بہی دیتے ہیں جو ان کا دل کردہ آز وقت تو ریڈنگ بھی مٹا جاتے ہیں تین سو یونٹ اگر ہمیں آرہا ہے نا چھے زار تو تین سو یونٹ کا سامنے آرہا ہے نو زار ادھر تین زار یونٹ کا آرہا ہے پانچ زار ایک بل ہی نہیں آرہا سمجھ نہیں لگ رہی ہے کیا کہا رہے ہیں نظام ایک ہوگا تو بل ایک ہوگا بلکل جو بلکل کوئی نظام نہیں ہے کوئی مگائی کنٹرول کرنے والے ہمارے وزیر ہی نہیں ہے صرف جبیں بھارے ہیں اور کچھ نہیں کہا رہے ہیں اپنیاں جباں پا رہے ہیں تاڑیاں جباں پا رہے ہیں جباں خالی کہا رہے ہیں اپنیاں جباں پڑھی جا رہے ہیں السلام علیکم بھائی ہاں جی السلام علیکم جی السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام عمر رفیق ہے یہ بہت ظلم کہا رہی ہے یہ قومت انہوں کو خدا کا خوف بلکل نہیں ہے ڈبر ایڈ کر دیئے ہیں جو لینے جو ایک مٹیریل بائیس ہزار کا ہے دوسرے ماں لینے جو چھتالیس ہزار رفیق ہے تو غریب آدمی کیا کرے جس کی تنخواہ پندرہ ہزار ہے وہ پچاس ہزار رفیق کیسے خرچ کرے ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے عوام کا خیال کرنا چاہیے عوام اس تیم پر بہت پریچان ہے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے خود کچھ ہی کر لی ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا انہیں وہ بہت پریچان ہے یہ خدا کا خوف کھائیں یہ قومت کو چاہیے کہ یہ عوام کو صحولت دے ان کا سکون نہ چینے انہوں نے سکون چین لیا عوام کا بس یہ بس میری گجارت ہے ایسے میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک اور بھائی بیٹھے ہیں ہم اگر تھوڑا دور ہیں تو میں ان سے بات کر لیتی ہوں السلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا نام ہے جی محمد رفان رفیق میں نے دسوک کے حالات کی چل رہے ہیں والد صاحب نال بیٹھے ہیں نے تاڑیاں تے موجہ لگیا نے اببا جی حیات نے سارے بیل دین گے مگر میں آئی تو واقعی اسی بہت تانگا کہ جو بھی صورتیں آ لے بندہ اگر سوچ کے جاوے کہ بھی داز داردی چیز لینے جو بھی داردی آنے جو دے جو گریب آدمی تے پس جاندہ چلو اسی پھر بھی کوئی نو کوئی معاملات کار لنے مگر جیڑے ملازم طبقہ لوگ نے انہا دا کی قصور ہے چلو اے حکومت دا کام ہے جیڑے بڑے مگر مچنے نا انہا کو کھو گے امام نو ریلیو دین کنو کہہ رہے ہو بڑے مگر مچنے اے جیڑے حکومت جیڑے دارے بنے ہیں جیڑے اپنے اپنے ٹھیکے لین بیٹھے ہیں منافع خور منافع خور اے کہنا چاندے سی ایک اور بھائی ہے ان کی باری زرہ دیر سے آئی ہے یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سنتے ہیں سلام علیکم والیکم اسلام سر جسی کی کہنا چاہو گے تھا نو اپن گراؤنڈ ہے میں بھی مہنگائی کے مطلقی کہنا چاہوں گا مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہے مینیج کرنا ہر ایک کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہو گیا خاص طور پر جو کاروباری طبقہ ہے اور جو بھی یہ ملازمین ہیں ان کا مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ان حالات میں انہیں چاہیے کہ دھوڑا سا ریلیف دیں تاکہ اپنے اپنے معاملات اچھے طریقے سے وہ کھرواز تو اگر ریلیف نہیں ملا جو کہ ابھی نظر نہیں آرہا کیونکہ آپ پیشلے مہینے دیکھیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ تھی مگر اب دوبارہ ڈبل پر آگئی ہے یعنی ریلیف نہیں ہے بڑھ رہی ہے اگر دو سو یونٹ دو اوپر آرہا ہے چھے گنا زیادہ دین ہے جو ترتیب باندی ہے پاہمے سو چلے پاہمے ہزار چلے روٹین دے نال بل لانا چاہیے جو دا یونٹ دا ریٹ ہے وہ فکس کرن ہے گلت ہے کہ بھئی جڑا دو سو چلاوے انہیں ٹیکس لایاں دے نینے بیل دے ہوتے یعنی کہ 20زار پی دا بیل دے چلیزار پی آنال ٹیکس لیا ہے نا نا اینڈا بڑا دے نہیں لگ دا نہی ہے نہی لگ دا دو سو دی دکھو 20زار دے پیل دے چالیزار دا ٹیکس اکو منو ٹیکس دے نام نہیں آنے لکھنا کی ہے اوپ وغیرہ وغیرہ ٹیکس آتے وہ فیکس ٹیکس کر کے دے دن دنے تے ہو تو ہزار پی آنال ہے چالیزا ارکیڑا ہے میں نو بھی دسو میں نہیں لگتا تو اسی بل ویک دے نہیں نہیں بل دیکھی دیں اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ریلیف تو نہیں مل رہا تو پھر کیا کریں گے بس انہیں رکویس ہی کر سکتے ہیں اور مارے اکتہار میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم استعمال کریں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اسی تے صرف ترلہ ہی کر سکنے ہیں جا کار دین تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کام تے اسی کاری رہے ہیں اسی ایک بریک لینے ہیں ناظرین باپس آئیں گے آپ ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کی بات کی جا رہی تھی اور جب ہم مارکٹ سروے کرتے ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک اشتیال پایا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ ریلیف دیا جا رہا ہے مگر عملی طور پر بازار میں یہ نظر نہیں آتا اور میں کیونکہ رنگ محل میں موجود ہوں تو میرے ساتھ یہاں پر استحقام پاکستان پارٹی سے ملک زمان صاحب موجود ہیں اور بزنس بھی کر رہے ہیں یہاں سے کئی سالوں سے بیٹھ کر تو میں ان کی رائے لینا چاہوں گی اسلام علیکم جی والیکم زمان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدلی اللہ کا بڑا ہی سانک کر رہا ہے زمان صاحب آپ یہاں کتنے سالوں سے کاروبار کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی وابستہ ہیں تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں کہیں پر کوئی کامیابی سمیٹ رہی ہے یا نہیں نہیں ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ کنڈیشن نہیں ہے جو کامیابی ملی چاہیے تھی ابھی تک نہیں ملی کیونکہ ابھی مہنگائی کافی روچ پہ ہے یہ نہیں کہ فرق نہیں پڑا بالکل فرق پڑا ہے جو یہ شرح سوت کی قیمت میں انہوں نے جو کمی کی ہے نا اس سے بینکوں سے پیسہ نکلنا شروع ہو چکا ہے جو عام آدمی نے پیسہ بینکوں میں رکھوا کہ اس کی سیونگ کھا رہے تھے یا اس کا وہ منتلی اس کا مہینہ کھا رہے تھے اب باگے کافی فرق پڑ چکا ہے لیکن ابھی جو مہنگائی کی رشوہ ہے وہ کم نہیں ہوئی ابھی اس وقت جو صورتیال چاہ رہی ہے ابھی مارکن میں پیسہ سرکلر ہونا شروع ہو گیا ہے اگر جب مارکن میں پیسہ سرکلر ہونا شروع ہو جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آکے آپ دیکھیں گے آپ کی سنتیں بھی بھال ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کا کسپڑ بھی نگلنا شروع ہو جائے گا آپ کا جو ایک عام دکان دار ہے اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد جا کے یہ دوسرے سیکٹر میں جاتے ہیں چاہے آپ پروپٹی لے لیں چاہے وہ دوسری چیزیں لے لیں پھر آہستہ آہستہ جا کے اس کی جو ایک فیزیبلٹی بنے گی جو مہنگائی کی صورت اختیار کرے گی اس میں مہنگائی میں کمی میں یہ کافی مریادی کا داردہ کرے گی لیکن اس وقت ابھی ہم جس کنڈیشن میں ہیں ابھی مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی لیکن شرح سوت کی کمی کی ویسے کافی کاروبات کھولنا شروع ہو چکا ہے ایک طرح سے تو ہم کہہ سکتے ہیں چلیں یہ بہتر ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اگر پچھلے مہینے کی بات کریں تو حکومت نے دعوے بہت کیے کہ سنگل ڈجٹ پر آ گئی لیکن ہفتہ وار مہنگائی کی شرح دوبارہ ڈبل ڈجٹ پر پہنچ گئی ایسے میں اگر ہم ٹیکسز کے نفاظ کی بات کریں تو اس پر بازار میں دکانداروں کی طرف سے کیا رسپونس سامنے آ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ دکاندار تو خود اس ٹائم سو پتrás میں مجبور ہے کہ وہ کوئی ایسا دکاندار ہے کہ وہ کس چیز کے وہ ٹیکس نہیں دے رہا آپ دیکھیں انکم ٹیکس ایک لیدہ ڈپارٹپرینٹ ہے آپ دیکھیں پروپٹی ٹیکس ایک لیدہ ڈپارٹپرینٹ ہے آپ دیکھیں جو یہ اپنے ریٹرنے جمع کرواتے ہیں وہ ایک لیدہ ڈپارٹپرینٹ ہے ریٹرنوں کے معاملے میں وہ ایکسرہ ٹیکس دینا وہ ایک لیدہ ڈپارمنٹ میں آ جاتا ہے اب دکاندار خود مجھوڑا ہے وہ کہتا ہے ہم پینسٹ سے لے کے پانی تک پانی سے لے کے کھانے تک ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے تاجروں کے اوپر ہی ٹیکس رکھتے ہیں جس کی اوپر سے اس میں وہ کافی شرشپان پایا جاتا ہے لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے ٹیکس دینا چاہیے لیکن ٹیکس تاجر دیتا ہے اس کو آپ کس کنڈیشن میں قبول کرتے ہیں یا اس کو کیا اس کا بینفیٹ دیتے ہیں ابھی تک تاجروں کو اس کی سمجھنی ہے گورنمنٹ کو چاہیے پہلے اس کی ایک پوری کلاسس لے اور پوری اچھے طریقے سے اویڈنس کریں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں ان کو ایسا ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو ان کی اپنی آئین میں نہیں آتا ان کی اپنے کونسٹیوشن میں نہیں آتا ہے اپ بی آر کے وہ خود حرمان ہے کہ یار اتنا ٹیکس کہاں سے آگیا ہے جب پتہ چلا یہ تو بائی مسٹیک آگیا اپ بی آر کے اندر کافی زیادہ ان باتوں کا فقدان ہے ان کو بھی دیکھنے چاہیے اگر انہوں نے کوئی ٹیکسوں کے معاملے میں کوئی کمیٹنگ ہی کرنی ہے یا کوئی اویڈنس کرنی ہے پہلے اس کی ایک سیشن کریں ہم تاجروں سے ملیں مل کے ہم اویڈنس کریں ان کے ساتھ مل کے اس طرح تو آپ سمجھیں گے کہ آپ یہ کہیں گے ٹیکسیں ان کے اوپر کوئی آمان ڈال کے یا ان کے اوپر اوکوپائی کر کے آپ ان سے ٹیکس رسول کر رہے ہیں نامکم والی بات اس کے لئے تو کافی کام بھی کر رہے ہیں حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ الیکٹریسٹی اوور پرائسنگ جب ہو گئی تو اس کے لئے بھی گورمنٹ نے انیشیٹیو لیا اور کہا کہ یہ سارے پیسے آنے والے بلوں میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے مگر اب جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو اس بارے میں پڑھنے لکھنے کی مزید ضرورت ہے کہ اپنے نظام کو کیسے بہتر کرنا ہے وہاں آپ تجویز کیا دینا چاہیں گے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ کس طرح عوام کو زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں جب تک عوام کو آپ یہ یقین میں ہنی نہیں کرائیں گے کہ جو عوام کا پیسہ ہے جو عوام ٹیکسیس کی صورت میں ادا کر رہے ہیں وہ صحیح ہاتھ میں نہیں جا رہے ہیں سب سے پہلی تو اس چیت کا فقدان ہے کہ یہاں پہ جو آیا اس نے لٹا ہے ابھی جس طرح سے آپ نے الیکٹرسٹی کی بات کی ہے ان کے اوورچارٹس بلوں کے اوپر بات کی ہے جس طرح سے محسن نکوی صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام دکاندار اس چیت سے بڑا خوش ہے شہزاد رشید صاحب نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے اور ابھی اقتدار میں بھی ہے پنجاب میں حکومت بنائے ہوئے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے فیسیلیٹیٹ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں جی گورنمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن جو نیچے غریب آئی وہاں تھا کبھی ریلیف نہیں پہنچ رہا گورنمنٹ تو اپنے حساب سے اوپر فاق والے بھی کر رہے ہیں پنجاب والے بھی کر رہے ہیں لیکن جو ریلیف نیچے غریب آئی وہاں تھا بات تو بڑی انٹرسٹنگ کیا آپ نے اور اپنے سوال کا جواب بھی خود دیا ہے کہ مطلب کر رہے ہیں مگر میلے کسی کو کچھ نہیں رہا تو پھر کر کیا رہے ہیں بہت گورنمنٹ تو ٹیکس وغیرہ بھی لوگوں پہ لگا رہے ہیں لوگ اس وقت سے پریشان کہ ٹیکس بہت زیادہ لگ رہے ہیں لیکن اس کا جو بیک اپ ہے وہ بہت کام ہے چلے آپ بھی یہاں ہی ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں ٹیکسوں کی بات میں ایک سائٹ پر رکھ دیتی ہوں ایک عام آدمی کی حیثیت سے جب آپ گروسٹری کرنے جاتے ہیں آپ نہیں دیکھتے ہیں شیخ اور انوش کی قیمتیں کتنی زیادہ ہو چکی ہیں مارکٹ میں جس چیز پر ہاتھ رکھو سونے جتنی اس کی قیمت ہوئی بھی ہے تو ہماری تو خیر ہے مگر جو ہم سے بھی بہت نیچے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کا گزارہ تو مشکل ہوا ہوا ہے بلکل بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے بیسکل میرا لوہے کا کاروبار ہے زمان بھائی دوست ہیں لویا گیڑا سستہ ہے تو لویا تقریباً تقریباً سمجھے 20-25 آرپیہ ٹان نیچے آگے سمجھے ٹان دو لاکھ 10 آرپی ٹان سر ہی ہے لیکن اس طرح سے بھی لوگوں فیکٹری والوں بھی نقصان جو بیچے ان کو بھی نقصان ہے تو پھر کاروبار کیسا کاروبار تو اس کے لئے آپ کے سامنے حلات ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ کر رہی ہے ابھی ڈیلیگیشن سلام ہو جو آ رہا ہے لگ تو رہا کہ گورنمنٹ کچھ کرے گی لیکن اس کا نیچے غریب آمیتہ پہنچنا چاہیے جو بھی ہے یعنی کہ مزید فسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے بات صرف میٹنگز تک نہیں محدود رہنی شکل غریب آمیتہ پہنچنا چاہیے اس طرح گریب آمیتہ پہنچنا چاہیے بہت شکریہ شاید صاحب اچھا زمان صاحب کاروبار پر مہنگائی کے اثرات کس طرح سے مرتب ہو رہے ہیں کاروبار میں بڑا فرق پڑھ رہا ہے جیسے آپ کو بھی تھوڑا سا پتایا ہے میں نے جو ڈیلیگیشن آیا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے بھدرا نے بڑا اچھا کار دکھائی ہے دیکھیں جو ہمارے نشکاری کے وزیر عبداللالیم خان صاحب انہوں نے بہت زیادہ اچھا اپنا امیج دکھایا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ ایم او یو سائن ہوئے ہیں معاہدوں کی اوپر یہ بڑی خوشائد بات ہے آپ دیکھیں ہم جارے انڈسٹری کی لگانے کی طرف میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اب آپ کپڑے کی عشقی سب سے بڑی مہاری کی ریاض کناس مارگر یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کپڑے کے معاملے میں جب سے یہ شرح سود کی قیمت کم ہوئی ہے جن لوگوں نے اپنا پیسہ سیونگ پر لگایا ہوتا وہ پیسہ نکلنا شروع ہو گیا اب جب یہ پیسہ پیچھے لوموں والوں کو جائے گا کارٹر والوں کو جائے گا داگے والوں کو جائیں گا اب اس میں بھی کئی اور جدد آگئی ہے جن لوگوں نے انڈسٹری پہلے لگائی تھی اب انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا سولر کے اوپر اور اس کی کافیتک بچے تو نہیں شروع ہو گئی ہے اب ان کی جن کی ایک لگی ہوتی ہے وہ دو لگانے پہ آگئے ہیں اب جب دوسری لگے گی انڈسٹری آپ اس کے ساتھ دیکھیں جو مزدوروں کی تداد بھی بھر جائے گی آپ اس کی کلرنگ کی سرچ پہ بھی زیادہ آ جائیں گے دھاگے کی مانگ میں بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا یہ چیزیں ملٹی تو ملٹی بلائی ہوتی جائیں گی آپ اسی طرح چلے جائیں اب ایک فیلڈ ہے سریعے کی لوئے کی اب لوئے کی فیلڈ دیکھیں جو ایک سریعے کا ریڈ تھا دو لاکھ اٹھا منہزار ٹن کا آج اس کا ریڈ نیچے گرہوا ہے دو ہزار اکیس کی سکسٹی گریڈ کی بات کرو جب یہ اس کا لوکل ہے وہ آیا وہ دو ہزار دو لاکھ سات ہزار آٹھ ہزار کی گریشوں کے پر یہ چیزیں کم ہوئی ہیں زبان صاحب لیکن ایسے میں آپ یہ دیکھیں جو فلکچویٹنگ پرائسز ہیں الیکٹرسٹی کی گیس کی انویلیبیلٹی ہے موجود ہی نہیں ہے ایک چیز آپ اس کے پیسے دیتے ہیں بجلی نہیں آتی گیس نہیں آتی تو ایسے میں آپ انڈسٹری کس طرح چلا سکتے ہیں دیکھیں اسی کی میں آپ کو یہ دیکھیں ہماری جو کوم ہے نا ماشاء اللہ کافی سمجھدار ہو کافی اشیار ہے اس معاملے میں ہمیں ملٹی پلائے کرنا آتا ہے کنورٹ کرنا آتا ہے اب جس طرح سے سولر کے اس طرح ہم اچھی مانگ چلی ہوئی ہے اب سولر لگنے ہیں کافی حد تک بہتری شروع ہو جائے گی جو سوری جو یہ گورڈ میں نے معایدہ کی ہوئے تھے نا آئی پی پیس کے ساتھ ابھی تو پانچ کمپنی کو معایدہ ہتم ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ پانچ سو کمپنی کو جب معایدہ ہتم ہو جائیں گے نا پھر آپ بھی یہاں پہ میں بھی یہاں پہ مہنگائے بھی یہاں پہ ہوگی کتنی کم ہوئی ہوئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ بجلی کا فی یونر کتنے میں کم آیا ہوگا جو بات کیا نا جو ہمارے صاحب کا منیسٹر تھے گوھر صاحب جو اپنا اپٹاما میں اسٹرائی پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے جو ایک بات کی ہے پریس کونٹرنس میں غالباً ٹونٹی فور بھی چینل پر ہی دی تھی وہ جو بات کی ہے میں ان کو بالکل بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فی یونٹ کم از کم سارے چودہ روپے کا فرق پڑے گا وہ کیوں پڑے گا وہ تب بھی پڑے گا جو ہمارے معایدے پہلے ہو چکے ہیں بات ہے یہ بچلی کے جو یونٹ کے حساب سے یہاں پہ ماردار ہو رہی ہے وہ بھی کافیت تک کم ہو جائے گی انشاءاللہ ناظرین آج ہم نے وزٹ کیا ایشیا کی سب سے بڑی کلاث مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیفٹ پر میرے رائٹ پر ہر طرف کپڑے ہی کپڑے موجود ہیں لیکن یہ پوری مارکٹ اس وقت گاہکوں کی منتظر ہے خواہ وہ دکاندار حضرات ہوں یا خریدار ہوں یا کاروباری حضرات ہوں سب کے لیے اس وقت مینج کرنا مشکل ہوا ہو ہے کہ وہ مہنگائی جس کے دعوے حکومت کرتی ہے کہ ختم ہو چکی ہے کنٹرول کر لی گئی ہے اس کے عملی طور پر اثرات کچھ نظر نہیں آ رہے کیونکہ مارکٹ کا ہم نے جب سروے کیا مارکٹ آئے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ریلیف کون سا ریلیف وہ کون سا ریلیف ہے جس کی بات حکومت کر رہی ہے کبھی یہ سنگل ڈجٹ پر ہوتا ہے بے ہوش ہونے والے ہو گئے ہیں لیکن انہیں عملی طور پر وہ ریلیف نظر نہیں آ رہا جس کے دعوے بھرپور کیے جا رہے ہیں حکومت وقت کی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں تاکہ ہمارے لیے اپنا گزارہ کرنا آسان ہو جائے جو کہ فلوقت بہت مشکل ہے پروگرام کا وقت ختم ہوگی ہے ہم مجھے اجازت دیجئے اللہ نکبان